بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے ہیں آپ سب امید یہی دعا یہی کہ میرے تمام دیکھنے والے خیلیت سے ہوں اور رب سے شکر ابھی ادا کرتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ میری اور آپ کے زندگی میں ایک بہتر اور مصبت تبدیلی اور خبر لے کر آئے جناب کوشش یہ ہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ جو مسائل ہیں جو بیماریاں ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی چیز جو ہے اپنے پروگرام میں ڈسکس کی جا سکے اور ایک ایسی بیماری جو ہر موسم میں ہر سال آتی ہے جب موسم کی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو بڑا ہم کومن لیتے ہیں بٹ اس سال جو ہے یہ بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ بیماری آئی اور اس نے اتنا زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیمج کیا اتنا زیادہ اس کا اثر رہا لوگوں پر پورے آل آور پاکستان انفلوینزا جو ہے اس کی آپ آوازیں اس کی آپ خبریں سنتے رہے میڈیا کی بہت نظر رہی پورے پاکستان سے جو ہے وہ انفلوینزا کی کیسز جو ہے جسے عام زبان میں فلو کہا جاتا ہے اس کی کیسز رپورٹ ہوئے بٹ یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے جب ہم موسم کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں جاہے سردی سے گرمی ہو گرمی سے سردی ہو لیکن اس پر ایسا کیا ہوا کہ اس نے اتنا زیادہ ہٹ کیا کہ ملتان میں کئی امواتیں ہوئیں اس کی لئے کتنی امپورٹنٹ ہے کیا ویکسینیشن جو ہے وہ ہلپ کرتی ہے ان سب چیزوں میں اور کیا اگزیکٹ ٹائم ہونا چاہیے کہ آپ اس کی ویکسینیشن کرا لیں کیونکہ یہ بھی اب اتنا سٹرونگ ہو گیا انفریکشن کے یہ جانے لینے لگ گیا ہے اس کے حوالے سے آج ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ انفلوینزا کے جو ایشوز ہیں جو لوگ اس وقت ڈیل کر رہے ہیں کیا طریقہ اکار ہونا چاہیے اس سے آپ بچ کیسے سکتے ہیں اور اگر آپ اس کا شکار ہیں تو پھر اس کا علاج کیسے ممکن ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ انفریکشن ڈیزیزز ڈاکٹر بینش سییر جن کا تعلق ہے لیاکت نیشنل ہاسپٹل سے اسلام علیکم اینا بھئی گوڈ مورننگ ویلکم اسلام گوڈ مورننگ کیسی آپ ڈاکٹر شاہبہ عمدلاللہ یہ جو فلو ہے جس سے عام زبان میں مطلب انفرینزا فلو کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا یہ انفریکشن اتنا سٹرونگ کیسے ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جانے ہی لے جاتا ہے بڑا عام بیماری بھی نہیں سمجھتے ان اجلا زکام کو اس میں روٹین چلتی رہتی ہے لیکن یہ کیسے اتنا سٹرونگ ہو گیا تھوڑا بتائیے انفرینزا ہے کیا اچھا اس میں جو سب سے جو زیادہ بھیماری پھیلاتا ہے وہ انفرینزا ا ہے اس کے لابے انفرینزا ب اور سی بھی ہوتا ہے ب بھی ہوتا ہے لیکن ب جو ہے وہ تھوڑی less سیویر اس کی سیویاریٹی تھوڑی کم ہوتی ہے انفرینزا ا جو ہے it's supposed to be the most severe one اور سی جو ہے وہ لوگوں میں انسانوں میں بھیماری نہیں کرتا اچھا اب یہ جس کو ہم کومن کول کہتے ہیں یہ جس کو ہم کومن کول کہتے ہیں ریزنز ہوتے ہیں اس میں بہت سارے وائرسز ہوتے ہیں زیادہ تر usually they are all وائرسز جو ہمارے پاس کومنلی جو ہوتے ہیں اس میں رائنو وائرسز ہوتے ہیں مطلب یہ جو ان کے یہ تو ہماری سوری میڈیکل ترونالوجی ہے ایک چیز ہے آپ میڈیکل ترونالوجی کی بات کریں ایک 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 لے مان کے سمجھنے کے لیے اچھا کیونکہ ڈاکٹرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وائرس ہے اچھا یہ انفریکشن ہے تو پہلے یہ ہوتا ہے یہ ایک ہے this is almost the same thing وائرسز اور انفیکشن میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا ان آئرل وائرسز بھی انفیکشن ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو دفرنس ہوتا ہے جو دو چیزیں جو انفیکشن کرتے ہیں بلکہ دو چیزیں تو نہیں ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم جس اس میں بات کر رہے ہیں اس میں بات کر رہے ہیں اس میں آئرسز بھی بیکٹیریہ ہوتے ہیں ہماری جو زیادہ پائے جاتے ہیں اور ان کی جو بیماریاں ہوتے ہیں وہ کم خطرناک ہوتے ہیں خود سے ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے ہمیں زیادہ پریشان ہوتے ہیں زیادہ دوائیں لینے کی ضرورتیں ہیں یہ تو وائرل چل رہا ہے موسم کا ہے یہ تو ہوگا اور اپنا ٹائم لے گا اس کے بعد سلولی گراجولی یہ ختم ہو جائے گا بلکل تو یہ وائرلز ہوتے ہیں جو ہم موسم کی تبدیلی کی وجہ سے فیس کر رہے ہوتے ہیں جی درکل انوارمینٹل فیکٹرز اس میں بہت زیادہ شامل ہوتے ہیں بہت یہ جو انفیکشن ڈیزیزز ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تھوڑا لاؤنگ آپ کو بیکٹیریہ 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 ڈیزیززز جو ہوتے ہیں وہ خود سے نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی سیویاریٹی توڑی زیادہ ہوتی ہے وائرسز سے اور ان کے لئے ہمیں انٹیوائٹکس انٹیوائٹکس مینی پڑتی ہے اچھا اب ہم انفلوینزا پہ واپس آتے ہیں تو انفلوینزا وہ بھی ایک وائرل illness ہے اور یہ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ نزلہ زکام اور اس کے ساتھ بخار ہوتا ہے وہ اس کو اپر ریسپریٹری ٹریکٹلنسس کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ کرتا ہے نمونیا بھی کر سکتا ہے انفلوینزا اور وہ اس کی اور انفلوینزا اور انفلوینزا کے علاوہ وہ بہت سارے اور وائرسز ہوتے ہیں جو کہ ایسی طرح کی بیماری کرتے ہیں لیکن وہ اتنے سیویر نہیں ہوتے جتنا کہ انفلوینزا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سیویر ہو سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے ایک ہے جو ہم میں ان دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھنا چاہوں گی تاکہ آپ لوگ بھی اس کو اندرساند کر سکیں ایک ہے وہ جو ہم تقریباً جن لوگوں کی کہتے ہیں امیونٹی کم ہے ہم پہ وائرل کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے یا گھر میں ایک شخص ہوتا ہے پھر دوسرا اور تیسرا جو سب سے سٹرونگ ہوتا ہے وہ سب کی خدمت کرنے کے بعد اینڈ میں جا کے بیمار ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ گھر میں اگر ہے تو سب اس کا شکار ہوتا ہے ایک وہ ہے جو کومنلی آپ میڈیسن کبھی سٹارٹ میں لیتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے آپ کو کہ تھوڑا کھانے پینے کی احتیاط کر لی کچھ دیسی چیزوں کا استعمال کر لی اور سلولی گراجلی وہ آپ کے کول ڈاؤن ختم ہو جاتا ہے وہ ایک عام رننگ نوز یا اس کو وہ کہا جاتا ہے But influenza is something different جس کو proper ڈائیگنوز کیا جاتا ہے اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ دونوں الگ چیزیں ہیں میں آپ چاہوں گی کہ ایک جو عام نارمل جو نزلہ زکام ہوتا ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ بتائیں اور پھر اس کے بعد انفلوینزا کی ٹریٹمنٹ میں کیا فرق ہے یہ بھی ڈسکرائب ہے اچھے دیکھیں انفلوینزا جو ہے وہ بلکل دوسرے نزلہ زکام کی طرح بلکل مائل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس میں کہ صرف آپ کو زکام ہوا اور نزلہ ہوا تھوڑی بہت خانسی ہوئی اور وہ اپنے وقت کے ساتھ ٹھیک ہو گئی صحیح اب جیسے ہم اور آپ جیسے سٹرونگ لوگ ہیں جن کی امیونٹی سٹرونگ ہیں ان میں اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے ان میں سیویر بھی ہو سکتا ہے لیکن جنرالی تو اس صورت میں جو ہے ہمیں کوئی بھی آگے مزید اس کو ڈائیگنوز کرنے کی یا اس کو مزید اس کو دوا دینے کی علاج کرنے کی نہیں نہیں ہوتی it can be like any other corn cold ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں میں کچھ بچوں میں جو پانچ سال سے چھوٹے ہوں بڑوں میں ساٹھ اور فیسٹ سال سے اوپر کے لوگ پرگننٹ فیمیلز میں ٹھیک ہے اور ایسے لوگ جن کو دمی کی شکایت ہو یا دل کی کنڈیشن ہو کوئی پرانی یا اور کوئی سینے کی کنڈیشن یا کوئی اور جس کو کہتے ہیں جس میں ان کی قوت مدافعات ایسی کوئی بیماری نہیں ایسی کوئی بیماری ٹھیک ہے کسی بھی بیماری کی وجہ سے تو وہ لوگ زیادہ رسک پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں انفلوینزا سیویر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس انفلوینزا کی وجہ سے ان کو ہسپٹل جانے کی اور داخل ہونے کی بھی ضرورت پڑے اچھا جبکہ سیویر ہوتا ہے ایک طور پر نومل آپ نے سیمٹمز بتائیں کہ آپ کو رننگ نوز ہے تھروٹ میں آپ کو پین ہو رہا ہوتا ہے یا اس انفرکشن کی وجہ سے آپ کا باڈی ٹیمپریچر چینز ہوتا ہے بخار ہوگا اس مین کے انفرکشن ہے وہ آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہے آپ کو لام کرتا ہے کہ دیکھیں کہ کوئی انفرکشن موجود ہے تب ہی باڈی میں جو آپ کو ہیٹ یا ٹیمپریچر فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ورس لیول تک جانے کے مطبب سیمٹمز کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ سیویر ہو گیا اس کو ہسپٹلائز ہونا آپ نے کہا تھا ریسپریٹری سسٹم بھی یہ دسٹرپ کرتا ہے بیسکلی ریسپریٹری انفیکشن ہی کرتا ہے ٹھیک ہے شروع یہ اسی طرح سے ہوگا جیسے کہ کوئی بھی زکام نزلہ شروع ہوا کہ گلے میں درد ہوا خانسی ہوئی بخار ہوا ٹھیک ہے اور لیکن جب یہ نیمونیا کر لیتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ کو خانسی بڑھ جائے ٹھیک ہے خانسی بڑھ جائے سانس کی شکایت انہوں لگے بہت زیادہ فیور بہت زیادہ تیز ہونے لگے الٹیاں شروع ہو جائیں یا ڈائریاں شروع ہو جائیں تو یہ علامات ہوتی ہیں کہ یہ سیوئر ہو گیا ہے اور اس مریض کو اسپتال جانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اچھا جب نومل ہوتا ہے کومن آپ کو ہوتا ہے فلو تو پھر بہت سارے لوگ سٹارٹ میں ایک دو دن تو میڈیسنز کی طرف بڑھتے بھی نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کومن آپ کافی پی لے سوپ پی لے یا خلی پی لے ان سب چیزوں کا استعمال کریں نوملی یوزولی یہ ہی کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ اب یہ کہتے ہیں کہ وائرل ڈیجیززز بہت سٹرونگ ہو گیا ہیں کہ ان میں بھی اکسر لوگوں کو انٹی بائیو ٹکس لینی پر جاتی ہیں تو اسی چیز کا رسک کم کرنے کے لیے اگر آپ کو دو تین دن میں اس کے علامتیں کم نہیں ہو رہی تو پھر مطلب انٹی بائیو ٹکس پر یا میڈیسن پر آنا چاہیے اچھے دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے انفلوینزا جو ہے وہ وائرل ڈیلنس ہے جس میں کہ اس کی مخصوص دوائیں موجود ہیں ٹھیک ہے انٹی وائرل میڈکیشن ٹھیک ہے جن کو ہم کہتے ہیں انٹی وائرل نوانٹ انٹی بائارکس مطلب دے آر انٹی بائارکس پر وہ وائرس کے لیے سپسٹیفیک ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ سمٹمز ہے اس کی بنسبت دوسرے عام نزلہ زکام کی بخار اس میں تیز ملے گا جسم میں درد پتھوں میں درد کی شکایت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے خانسی تھوڑا زیادہ ہو سکتی ہے صحیح اور اگر یہ چیز سمٹمز آپ کے پر جسٹ کریں آپ کو لگے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو دوا دینے کا تو ڈسیجن جو ہے وہ ڈاکٹر ہی آپ کے لے گا اور اس صورت میں جو ہے جتنی جلدی دوا شروع کریں اتنا آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے جو اس کی انٹی وائرل میڈکیشنز ہوتی ہیں دوائیں جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور لیکن جس پیشنٹ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑھتی ہے ان کو تو پھر یہ دوائیں جو ہیں وہ دینے ہی پڑھتی ہیں جنرلی انٹی وائرل میڈکیشنز آپ کو دو دن کے اندر اندر شروع کر دینی چاہیے تو ہی یہ رسپانس اچھا ہوتا ہے دوائوں سے یہ ہوتا ہے کہ دوائوں سے آپ کے جو علامات ہیں وہ جلدی بہتر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے دوائوں سے آپ ان کی جو کامپلیکیشنز ہوتی ہیں انفلوینزا کی اس سے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم میں سے آپ کو کسی کو بھی انفلوینزا کی جیسے علامات ہوئی ہوں جیسے تیز بخار بہت زدہ تیز بخار و زکام کے ساتھ جسم میں بہت شدید درد ہو یا الٹیاں ہو رہی ہو یا خانسی کی یوشیبل سے زیادہ کہ جیسے تیز بہتر ہوتے ہیں کہ آپ کو رہے ہو جانے کوئی کام پیس اینکان سے دے ہوتے ہیں مجھے یشیر بہتر ہوتے ہیں ہم سب نے کامپلیکیشنز بھی ہیں تیز بھی ہیں اس سے آپ کو کام بھی کر رہے ہوتے ہو آپ کو عارد دس دن لے آنے آئے ہیں تو جہاں آپ کو لگے کہ آپ کو روٹین دس دن سے در گئے ہیں تو جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی روٹین دس دن سے دوسرگ رہی ہویا ہیں آپ کی strength جو ہوتی ہے آپ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا فلو ہے آواز تھوڑی سی بھاری ہو گئی کھانا پینا مشکل ہوا بات روٹین آپ کی چل رہی ہوتی ہے بات یہاں پر روٹین آپ کی ڈسٹراب ہو گئی میں نے بہت سارے کومن وائلز پر پروگرام کیا ہوں اور ہمیشہ اس پر یہی بات کی کہ ٹھیک ہے آپ فرز ڈے میڈیسن مت لیں آپ احتیاط کریں تھوڑا سا کھانے پینے کا خیال کریں جس طرح آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ایک سے دو دن گزر جائیں اور آپ کو لگے کہ کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو دیفینیٹلی پھر بھی آپ نے خود نہیں اپنی دماؤں کا استعمال کرنا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جا کے پروپر جو بھی وہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہے وہ آپ استعمال کریں ہوتا کیا ہے ہم انٹی بائیٹک سے اتنا گھبراتے ہیں یہ تو میں پورشنل ایکسپیڈینس بھی کر چکی ہوں اور لاسٹ ٹائم میں نے شیئر بھی کیا تھا کہ پھر کیا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے فلو ہے نا پروبلم کریا ہے بات نہیں ہو پاتی اس لوگوں کی جوپس کی ریکوائیمنٹ ایسی ہوتی کہ وہ بیار نہیں کر سکتے فلو کو تو وہ انٹی ایلرڈی پر چلے جاتے ہیں اب وہ انٹی ایلرڈی کیا کرتے ہیں اس کو ڈرائے تو مطلب ان بلوک کر دیتے ہیں اس کو ڈرائے مطلب انفیکشن ختم نہیں ہوتا تو یہاں میڈیسن پہ بھی لوگوں کی بڑے کنسرنز ہیں کہ فلو میں کیوں دوا لی جائے فلو تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اس میں دوا لیں گے تو وہ بلوکج ہو جاتا ہے تو اس میتھ کو کیسے آپ کلیئر کریں گے ایس 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 دیکھیں فلو انفلوینزا جو ہے وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ انفلوینزا کین بی سیریس ٹھیک ہے اگر میں کہ کومن فلو کی بات کریں اس میں بھی کچھ لوگوں کا کنسرن ہوتے کہ نہیں فلو ہے تو اس کی دوا نہیں لینی چاہیے ادر وائز یہ بلوکج ہو جاتا ہے اس کے بعد چیس انفیکشن ہے اور یہ آگے جا کر آپ کو پروبلم کرتا ہے گھر کے بڑے بھی منہ کرتے ہیں بچوں کو دوایی نہیں دی جاتی کیونی فلو کو روکنے کیلئے دوا نہیں دینی چاہیے لیکن زیادہ تر جو وائرسز ہیں ان کے لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ مرکیشن تو یوشوالی ہوتا ریکمینڈی نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن یہ جیسے یہ سیمٹوماتک ٹریٹمنٹ کے لیے مطلب جیسے آپ کو ایلرژی زیادہ ہو رہی ہے خانسی زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ ان کو سیمٹمز کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے کام کو متاثر کرتا ہے ہماری جو پرفورمنس ہے روزانہ کی اس کو متاثر کرتا ہے تو مجھے خود ہو جائے تو مجھے ایلرژی دینی نہیں پڑتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس سے آپ جلدی بہتر فیل کرتے ہیں لیکن جو انفیکشن ہوتا ہے وہ زیادہ تر وائرس میں ان کے لیے کوئی دوائیں نہیں ہوتی وہ خود ہی اپنے وقت سے جو ان کا وقت ہوتا ہے پانچ سے چھ دن کا وہ لے کے وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا لیکن انفلوینزا میں نے آپ سے کھا نا اس میں بھی کاتے گوریز ہوتی ہیں ایک مائلڈ اگر ہے تو آپ دوا نہ بھی لیں ٹھیک ہے جس کو ہوا اور ان کو پتا بھی نہیں چلے گا ان کو ڈیفرنس بھی نہیں پتا چلے گا کہ ان کو انفلوینزا ہے یا کوئی دوسرا گوریز ہے ٹھیک ہے تو وہ دوائیں لے سکتے ہیں لیکن جہاں پہ آپ کو لگے کہ سمٹم تھوڑے سے انیوشوال ہی زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ڈاکٹر ضرور آپ کو دوائیں پریسکرائب کریں گے انفلوینزا کی دوائیں ہوتی ہیں انٹیوائرل میڈکیشن پھر وہ لے لینے چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز میں ڈاکٹر کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی وائرل انفیکشن ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے آپ کی کیا کہنا چاہیے رسک کو انکریز کر دیتے ہیں بیکٹیریل انفیکشن کے لیے ٹھیک ہے سب سے انفلوینزا ٹھیک ہے انفلوینزا کے بعد جو ہے وہ سب سے ہمیں لگتا ہے کہ ان میں علامات آ رہی ہیں کہ اب یہ بیکٹیریل انفیکشن ہوگی ہے ٹھیک ہے ہم نے بات کی یہ جو فلو یا انفلوینزا کی جو کنڈیشن ہے بٹ یہ بھی ریالیٹی ہے کہ اسی سیزن میں اسی فلو اور انفلوینزا کے بگاڑ کی وجہ سے یا پراپر ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہو گئی ہیں آپ سوچیں کہ کس لیول تک یہ چیز گئی ہوگی کیونکہ ایک آئنسان کی اپنی یوز کرتے ہیں میڈیکیشنز بھی سب چیزیں بٹ اس کے باوجود یہ کتنا سٹرونگ ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگوں کی جانے تک لے گیا اور ایک آدنی بلکہ کافی بڑا نمبر ہے جو ملتان میں بھی ہوا بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے اس نے اس بار اپنا جو ہے وہ اثر دکھایا ہے ٹھیک سویر کنڈیشن کیا ہے نیمونیا اتنا زیادہ بڑھ گیا بگڑ گیا کنٹرول نہیں ہوا جوہاں ریسپریریٹری issue اتنا زیادہ ہو گیا مسئلةBur نیمونیا ہی ہوتا ہے نیمونیا ہوتا ہے وائرل نیمونیا ہو جاتا ہے اور نیمونیا کو اپنئا ہاں بہا سویر ہو جاتا ہے پھر اس کے بابد اس کے اوپر بیکٹیریل نیمونیا بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ کچھ کیسز میں اس میں ہارٹ میں بھی انفیکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری اس کی بھی کامپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں ہارٹ بھی انوالف ہو سکتا ہے تو ان دائٹ کیس وہ زیادہ سویئر سویئر کنڈیشن ہو جاتی ہے تو پھر اموات جو ہوتی ہیں وہ ان وجہ سے ہوتی ہی زیادہ تر وائرل نیمونیا بہت سویئر ہو جائے اور مطلب باقاعدہ نیمونیا جو کہ لنگز کو انوالف کرے یا اس کے اوپر جو سب سے کومنلی جو ریزن ہے اموات کا وہ بیکٹیریل نیمونیا ہے اچھا اچھا یہ جو نیمونیا ڈروک شبہ اس میں آپ نے کہا کہ جب پیشنٹ آتا ہے وید کمپلین کے بس کو بہت تیز بخار ہے باڈی میں بلکل جو ہے وہ سٹریند ختم ہو گئی ہے فلو بہت زیادہ ہے سانس لینے میں بڑی تکلیف ہے یہ سارے آپ نے کومن فیکٹرز بتائیں جو اس ٹائم ہو رہے ہوتے ہیں سو اسپیشلی نیمونیا کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے کچھ ایک تو ہوتا ہے آپ کو فیزیکلی سمٹمز بھی فیل ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک آپ لیپس کر آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں نیمونیا میں کیا کمپلین کرتا ہے پیشنٹ زیادہ کف کی کمپلین کرتا ہے کیا کس کمپلین کے ساتھ نیمونیا میں تیز بخار ہوگا ٹھیک ہے کھاسی ہوگی بلغم آئے گا زیادہ ٹھیک ہے بلغم کا کلر چینج ہوگا سفید نہیں ہوگا پیلا یا ہرا ہوگا ٹھیک ہے پیلا یا ہرا بلغم آ جائے بہت زیادہ آ جائے تیز بخار ہو جو کہ ختم نہ ہو رہا ہو سانس کی شکایت ہو جائے کافی زیادہ اتنا کہ آپ کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگے تو یہ ساری نیمونیا کی علامات ہوئی ہیں اچھے جب بچوں میں ہی ہوتا ہے سینے میں درد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو سردی کا سیزن آتا ہے جس وقت ہی جس سیزن میں ہم نے انفلوینزا کو فیز کیا کیونکہ پنجاب میں یا پاکستان کے مختلف حصوں میں اس وقت بھی کافی سردی ہے دھوند ہے یہ سارا موسم ہے بقیدہ بچوں کی پسلیاں چل رہی ہوتی ہیں اتنا زیادہ بخار کی علامت ہوتی ہے تو کیا یہ بھی اس میں بھی ایک فیکٹر ہے کہ بچوں کو بھی نیمونیا ہو سکتا ہے بچوں میں تو نیمونیا بہت کامن ہوتا ہے پانچ سال سے کم عمر کے بچوں میں جو سب سے کامن وجہ ہے امواد کی وہ نیمونیا ڈائریا کے بعد نیمونیا ہے ڈائریا اور نیمونیا دو بڑی وجہات ہوتی ہیں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں میں کیونکہ ان کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ بڑوں سے کم ہوتی ہے تو یہ زیادہ جلدی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں اگر بچوں کے ساتھ بھی ایسی کنڈیشن ہے تو دیفینیٹلی پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کو ان کو پروپر اگر آپ کو ڈاکٹر سجیست کرتا ہے کہ آپ کو ہسپٹلائز ہونا ہے کیونکہ وہ ایک ٹریٹمنٹ سے آپ کو بزرنا پڑتا ہے اور اس میں بھی یہی پرابلم ہو آئے کہ لوگوں نے اس کو بہت ایزی لیا اور جا کر پروپر ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکے جس کے این ریزلٹ میں یہ ڈیٹس کا نمبر جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑا جی جی اچھے انفلوینزا کے ساتھ ہوتا ہے ہوتا تو یہ سیزنل ہے اور ہر سال ہوتا ہے کچھ سال میں یہ جیسے مائل ہوتا ہے لیکن انفلوینزا کی اپنی ایک کیا کہنا چاہیے اس کے اپنے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ہر سال جو ہے وہ وائرس اپنے آپ کو بدل دیتا ہے اچھا 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 تو جب وہ وائرس اپنے آپ کو بدلتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی سال کے وہ یوزول سے زیادہ پھیلنے لگتا ہے کیونکہ اب جب ہم ہم مجھے ایک دفعہ وائرل انفیکشن ہوا اگلی دفعہ مجھے وہ وائرس اتنا افیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ میرے اندر اس کے اگینس مدافعہ اتا گئی ہوگی ٹھیک ہے انٹی بوڈیز بن گئی ہوگی تو میں اس کو اگلی دفعہ جو ہے وہ اچھے سے اس سے آپ کی فورس کو پتا ہے کہ اس نے کسی نہا ٹاک کرنا ہے کہ وہ دفعہ زیادہ ہوگی لیکن انفلوینزا جو ہے یہ زیادہ سیریس ایک طرح سے اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ یہ ہر سال اپنے آپ کو بدل دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے اندر جو انٹی بوڈیز ہوتی ہیں یا ہم جو ویکسین لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک قوت بنتی ہے اس کو سفائٹ کرنے کی وہ کیا ہوتا ہے وہ اس وائرس کے خلاف اتنی افیکٹیو نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو پھر یہ اس صورت میں زیادہ سیریسی ویر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک اس کی جو سیریر ہونے کی زیادہ وجہ ہے اور جو یہ زیادہ لوگوں میں پھیلتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ انفلوینزا ٹھیک ہے ایک بریک مجھے لینا ہے چھوٹے بچوں کو ہم چیسیل کا عرض ہے پرانا یا جن کے بپروں میں کوئی مسئلہ کرونک مسئلہ یگزاکٹلی دمیں کی شکایت ہے یا کوئی اور سانس کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کو اسپیشلی پریننٹ فی میلز ان لوگوں میں تو ضرور ہی لگانی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں خود decide کروں گی ٹھیک ہے چلو میں جاتی ہوں جا کے انفلوینزا کی ویکسینیشن لگا لیتی ہوں یا اس کے لئے کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ جو ہے سیزنل چینج آ رہا ہے یا اس بہوالے سے بتائی گا کہ اس کا ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آیا افیکٹ ہو گیا اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس ویکسینیشن کا تو ٹائم کیا ہونا چاہیے ویکسینیشن ریکمینڈیشن تو یہ ہے کہ یہ سیزنل انفلونسہ ہوتا ہے یہ یوشولی آپ کو ملتا ہے زیادہ تر اس کے کیسز دیسیمبر سے لے کے اپریل تک تو جو ریکمینڈیشن ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ سیزن آنے سے پہلے اکٹوبر تک اکٹوبر میں آپ کو یوشولی ویکسینیشن آنے سے پہلے جو WHO ویکسین بناتا ہے ہر سال ایک نئی ویکسین بناتا ہے وہ اکٹوبر تک آویلیب ہو جاتی ہے تو اکٹوبر آنوارز آپ کو اپنے ویکسین لگا لیں زیادہ بہتر ہی ہے کہ اکٹوبر تک آپ کو اپنے ویکسینیشن لگا لیں کیونکہ اس کے بعد موسم چینج ہونے لگتا اور پھر وائرس کی وہ بڑھنے لگتی ہے ملٹیپلیکیشن تو اس سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا بہتر ہوتا ہے ملکہ آپ کہیں کہ اکٹوبر is the right month کہ جب آپ اس کی فلو کے لیے آپ ویکسینیشن کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اکٹوبر میں نہیں کرا سکے فر سم ریزن کسی بھی وجہ سے تو آل تھرو دا سیزن آپ کسی بھی بگ جا کے ویکسین کرا سکتے ہیں اچھا یہ بھی ایک concern ہے کہ بیجا دواوں کا جو استعمال ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو شٹرونگ کرتی ہیں لیکن ہمارے ہاں بچوں کی بات آتی نا تو ہمارے گھر کے جو بڑے ان کا بڑا concern ہوتا ہے کہ کیوں تم لوگ ہر وقت ان کو دوایں یا انٹی بائٹکس یا سب چیزوں کی تو ویکسینیشن جو ہے وہ بچوں کے لیے فائلز ان کی صحت کے لیے تو بہتر ہے بٹ آپ کس طرح مطلب میں چاہوں گی کہ آپ کنمینس کریں پیرنٹس کو کہ یہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بچوں کو ویک کرتی ہے یہاں چیز زیادہ دوایں جو ہیں وہ بچوں کو نہیں دینی چاہیے بچوں کو نہیں دینی چاہیے بچوں کو نہیں دینی چاہیے بچوں کو نہیں دینی چاہیے